اس وقت کی بڑی خبر اتر پردیس کی زلہ فیروز آباد جسرانہ میں گھر میں لگی بھیسن آگ پانچ جندہ جلے سی ام نے جتائے چندہ آگ اتنی بھیسن تھی جس پر دیر رات تک فائر ویواغ کے گاڑیاں قابو نہیں پاسکی زلے میں موجود فائر ویواغ کے گاڑیوں کو بلائے گیا اس کے بعد بھی رات قریب ساڑھے نو بجے تک فائر ویواغ کے کرمچاری آگ پر قابو نہیں پاسکے روان پرکاس کے مکان میں دیر شام آگ لگ گئی اس کے جانکاری آسپاس کے لوگوں کو ہوئی تو انہوں نے آگ پر قابو پانے کے ساتھ ہی فائر ویواغ کے سوچنا دی قریب ایک گھنٹے تک فائر ویواغ کی گاڑیوں موقع پر نہیں پہنچی تھی اس بیچ آگ نے مکان میں تین دکان کے ساتھ تل گھر میں بھی فیل گئی قریب ایک گھنٹے بعد فائر ویواغ کی گاڑیوں موقع پر پہنچیں تب کہیں جا کر آگ بجھانے کی کاروائی شروع ہی جب تک بہت دیر ہو چکی تھی آگ اتنی بسن تھی جس پر دیر رات تک فائر ویواغ کی گاڑیاں قابو نہیں پاسکی تھی جلے میں موجود فائر ویواغ کی گاڑیوں کو بلائے گیا اس کے بعد بھی رات قریب ساڑھے نو بجے تک فائر ویواغ کے کرمچاری آگ پر قابو نہیں پاسکے موقع پر پہنچے ڈی ایم ربی رنجن اور ایس ایس پی اسیس تیواری جہاں آکروشت لوگوں کو سمجھانے کا پریاس کر رہے تھے وہیں لوگوں کا کہنا تھا کہ سمیں رہتے فائر ویواغ کی گاڑیاں موقع پر آ جاتی تو آگ اتنی بھیسن نہیں ہوتی فائر ویواغ کے افسوروں کی لاپوربائی کی کارن آگ اتنی بھیسن ہوئی جس کے چلتے پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے مکھے منتری یوگی عادی تنات نے آگ لگنے کی گھٹنا کو سنگیان لیتے ہوئے عادی کاریوں کو موقع پر پہنچ کر تیجی سے رہت کے کام کرنے کا عادیش دیئے ہیں انہوں نے اس حادثے میں مرنے والوں کے پریجانوں کو دو دو لاغ روپے دینے کا فائسلہ کیا ہے